موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہیت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کا اندرہم آپ کو بیان کریں گے کہ مرنے ایک بعد مردہ اپنے گار والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تاک لازمی دیکھئے گا پیارے دوستو ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور مقتصر سی زندگی ہے ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصل ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے خواب بچہ ہو جوان ہو یا بڑا ہو ہر ایک کو موت کے دروازے میں سے گزرنا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد خماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکنا ہے پیارے دوستو دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو ہم عالم برزق کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنہوں انس کی ارواح کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے قبر پر آنے والوں کو وہ بہچانتی ہے اور یہ کہنا کہ فلان کی روح فلان کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے اور حضر سعید بن مسیم رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے کہ حضر سلمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب بہم آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مر سے پہلے کوئی انتقال کریں تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے کہا کیا زندے اور مردہ بھی ملتے ہیں تو فرمایا ہاں مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہیں انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں چلی جائیں پیارے دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی کہ عالم برزق میں آ گئے ہیں اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے مکان ہے رشتہ دار ہیں عزیز و آقارب ہیں اور ہمارے بہن بھائی بھی ہیں اور ہماری ایک فیملی ہے اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنائے جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ پی رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہماری جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے لوگو جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی کہ قبر کے اندر پہنچا دو کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے یعنی آگے آنے والے جو مرنے ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں سخت ہیں یا آسان اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ روح نکلتے ہیں وقت کی جو سختی ہوتی ہے روح کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمائیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافل کے لیے جنت ہے ناظرین محترم اس کے برعکس جو گناہگار فاسق فاجر اور بے نمازی انسانوں ہوتا ہے تو وہ چھیک چھیک کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اے میرے بچوں یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا ان کے لیے گھل اور مکان بنایا اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹھری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو اسے بہت گھبرات ہوتی ہے تو اپنی زبانے حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں مجھے مت لے کر جاؤ برحال دوستو اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیزوں قادم اور وشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں پر وہ پہلے موجود تھے اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہنچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا رشتہ دار ہے جس طرح کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد درمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن اگر مردہ گناہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھوکت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا کیونکہ قبر کے اندر اس کے زندگی عجیرن بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرہوم کے لیے اسالے سواب کرتا ہے اور جب اس اسالے سواب کو توفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی بارال دوستو جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مفتلا نہیں تھا اسی وجہ سے گناہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے اسی وجہ سے اسلام میں مرحومین کے لیے اسالے سواب کے تلقین کی گئی ہے کیونکہ اس آل سواب کرنے سے جو گناہ کار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بکشش ہوتی ہے اور جو نیکو کار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں لہذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے اس آل سواب کا احتمام کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنی استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل رکھیں ناظرین بہترم لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید کھانا تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزک کی زندگی جنت ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لیباس پینا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبیویں قبر کے اندر اس کا محسوس ہوتی ہیں اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت جات آتی ہے اور وہ قبر کی وحشتوں سے بہت پریشان ہوتا ہے بارال پیارے دوستوں جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے جس طرح کہ علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی یہ خق کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی میت کی نماز جنازہ چالیس مسلمان پڑھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھڑاتے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے سو افراد آدھا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لئے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے اور امام ابن قیم رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لئے دعا کرنا ہے لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لئے مغفرت طلب کرنی چاہیے جس طرح کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نوائد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تبارک وطلہ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدوین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لئے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لئے ثابت قدمی مانگو اس لئے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے اللہ تبارک وطلہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطلہ ہمیں نیک عامال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت قبر اور حشر میں کامیابی سے ہم کنار فرمائے اور اللہ تبارک وطلہ ہمیں اپنے تمام مرحمین اور تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کے لئے زیادہ زیادہ عصال ثواب کرنے اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم